جیسے کہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ انٹینڈل لنکس وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنی ویب سیٹ سے دوسری ویب سیٹ پہ دیتے ہیں جس طرح سے میں نے اپنے کورس میں ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک کو لنک کیا تو میرے لئے وہ ایک انٹینڈل لنکس کہلائیں گے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایک سرٹن کانسپٹ جو ہے آپ ویکی پیڈیا سے جا کے پڑھ لیں تو وہ ایک 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 باہر کا حوالہ ہوگا جی کام ویب سیٹ پہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز کی بات کر رہے ہوں اور کچھ چیزیں آپ نے ایکسپلین کرنی ہو اور ہر چیز آپ خود ایکسپلین نہ کر پا رہے ہوں تو آپ بیسی کلی لنکس دیتے ہیں اور ویکی پیڈیا ایک اچھا ریسورس ہے لیکن آپ صرف ویکی پیڈیا پہ نہیں بلکہ باقی ویب سیٹ کے بھی لنکس دیتے ہیں سو ایسا کوئی بھی لنک جو آپ کی ویب سیٹ سے آپ کے یوزر کو کسی اور ویب سیٹ پہ لے جائے وہ لنک ایکشنڈل لنک کہلاتا ہے ایکشنڈل لنک اچھی بات ہے آپ کو ایکشنڈل لنک وہاں لگانے چاہیے جہاں ضروری ہے لیکن اگر آپ ایک ریسرچ کا حوالہ دے رہے ہیں تو آپ وہ ریسرچ خود تو نہیں لکھ سکتے آپ بیسی کلی اس ویب سیٹ کا لنک دیں گے جہاں پہ وہ ریسرچ پڑی ہوئی ہے اور یوزر چاہے گا کہ وہ آپ کے پائنٹ کو تو انڈرسینڈ کرے لیکن پھر وہ اس ریسرچ کا بھی مطالعہ کرے جا کے تاکہ وہ ایک ڈیپلی اس کو انڈرسینڈ کر سکے سکنڈل لنک اور انڈرنل لنک یہ دونوں ویلیڈ ہیں لیکن انڈرسینڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ویب سیٹ کو لنک کرتے ہیں تو آپ کو اس کی اتھاریٹی بھی انڈرسینڈ کرنی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی دوسری ویب سیٹ کو لنک کرتے ہیں اور وہ ویب سیٹ اگر اچھی ویب سیٹ نہیں ہے تو گوگل یہ سمجھے گا کہ آپ اس خراب ویب سیٹ کو یا اس غلط ویب سیٹ کو پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گوگل آپ کو اس بات کی پینلٹی دے سکتا ہے اور ہمیں آوائیڈ کرنا ہے ایسی پینلٹی جو کہ ہم کسی اور کو لنک دینے سے ہمیں مل سکتی ہے تو جہاں ضروری ہے وہاں لنکس دیں لیکن لنکس ان ویب سیٹ کو دیں جو کہ ایک اچھی ویب سیٹ تصور ہوتی ہے اگر آپ ایسی ویب سیٹ کو لنک دیں گے جو کہ ویسی گوگل سے آلریڈی پینلائزڈ ہیں گوگل ان کو سپیم کے طور پر اس کو اپنے انڈیکس سے نکالا ہوا ہے یا ویسی دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویب سیٹ اچھی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ ججمنٹ آپ نے کرنی ہے لیکن یہ ججمنٹ بہت ضروری ہے اگر آپ ایسی ویب سیٹ کو لنک دیں گے تو یہ اکشنرل لنکس آپ کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں تو آپ نے ان کو منیمائز کرنا ہے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کام سے کام آپ دوسری ویب سیٹ کو لنک دیں اور اگر دیں تو اچھی ویب سیٹ کو لنک دیں نہ کہ آپ غلط ویب سیٹ کو لنک دیں سو یہ کام صرف آپ نے اپنے لیے نہیں کرنا یقیناً جس بھی ویب سیٹ پر آپ کام کر رہے ہیں چاہے وہ آپ کی ویب سیٹ ہے چاہے وہ آپ کی کلائنٹ کی ویب سیٹ ہے تو آپ نے یہ ایڈنٹی فائی کرنا ہے کہ آپ کن کو لنک دے رہے ہیں تو اگر ویب سیٹ پہلے سے بنی ہوئی ہے اور وہ پہلے سے اگزیس کرتی ہے تو آپ کو پوری ویب سیٹ کا ایک آرڈٹ کرنا ہوتا ہے جس کے تعداد آپ یہ ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس ویب سیٹ سے دوسری ویب سیٹ پر کتنے لنکس جا رہے ہیں اور اگر وہ آپ کو لگے کہ غلط جا رہے ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ سے ڈسکس کریں یا آپ خود جاج کریں کہ یہ ضروری ہے اور اگر ضروری ہیں تو کیا یہ ویب سیٹ اچھی ہے اگر دونوں چیزیں آپ کو لگتی ہیں سوٹیبل ہیں تو ضرور دیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہیں تو آپ اس سے اجتناب کریں کیونکہ آلٹی میٹلی یہ آپ کو ہرٹ کرے گی اور یہ آپ کی ایسیو کے لیے اچھی بات نہیں ہے